اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جھنگ میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے مولانا معاویہ آزم کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اس سیاسی گہمہ گہمی میں مولانا اورنگزیب فارو کی کراچی سے جھنگ پہنچ چکے ہیں جہاں پر انہوں نے مولانا احمد لدھیانوی اور معاویہ آزم سے ملاقات کی ہے اور جلد مولانا مسرور نواز جھنگوی سے بھی ملاقات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مولانا اورنگزیب فارو کی نے سب سے پہلے مولانا احمد لدھیانوی سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی اس ملاقات میں جھنگ کی سیاست کو ترجیح دی گئی اور یہ ملاقات جھنگ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کافی اہم تھی اس کے بعد مولانا اورنگزیب فارو کی مولانا معاویہ آزم کے دفتر میں پہنچے جہاں پر انہوں نے مولانا معاویہ آزم اور مولانا انس آزم سے ملاقات کی اس ملاقات میں مولانا معاویہ آزم نے کچھ گھیلے شکوے بھی کیے ہیں اور اہم مطالبہ جو مولانا معاویہ آزم کی طرف سے کیا گیا کہ حافظ خالد کو جھنگ کے صدر کے عہدے سے فارغ کیا جائے باقی جو بھی معاملات ہیں وہ بعد میں تیہ ہوں گے مولانا اورنگزیب فارو کی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ حافظ خالد کو جلد ایس جلد جھنگ کی صدارت سے فارغ کر دیا جائے گا اور خبر یہ بھی ہے کہ مولانا اورنگزیب فارو کی جلد ایس جلد مولانا مسرور نواز جھنگوی سے ملاقات کریں گے اس ملاقات میں کوشش کی جائے گی کہ مولانا معاویہ آزم کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد مولانا احمد ردیانوی اور مولانا مسرور نواز جھنگوی کا پینل بنایا جائے اور اس پینل کی بنیاد پر جھنگ کا الیکشن لڑا جائے اور اس پینل کو جھنگ کی عوام کی طرف سے پسند بھی کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ